اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 22 اکتوبر 2024 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو اپنی جو سب سے پہلی خبر آ رہی ہے وہ اٹلی میں ازیل اسائلم والوں کے لیے بڑی خوش خبری کی خبر ہے کیونکہ اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے جو پلان تیار کیا گیا تھا اس حوالے سے بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے لیکن دوستو اپنی اس اہم خبر کی تفصیل میں جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ڈی جے نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے اور ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں حوصلہ افضائی کے لیے بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی طرف جو کہ اٹلی ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے اچھی خبر ہے خیال رہے دوستو یہ خبر اٹلی میں ازیل اسائلم یا پھر ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے اس لیے بہت زیادہ اچھی خبر ہے کیونکہ اس معاملے کی جو ہائپ تھی وہ پورے یورپی یونین میں بھی چھائی ہوئی تھی یہاں تک کہ یہ معاملہ یوکے میں بھی کافی زیادہ ہائی لائٹ رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی حکومت کی طرف سے یورپی ملک البانیا کے ساتھ معایدہ کیا گیا تھا ازیل اسائلم والے ایمیگرینٹس کو البانیا میں منتقل کرنے کا جبکہ البانیا میں ریسپشن سینٹرز بھی بنا لیے گئے تھے اور پہلے مرحلے میں ان ریسپشن سینٹرز میں بارہ ایلیگل ایمیگرینٹس کو منتقل کیا گیا تھا لیکن اب جو بڑی خوشخبری کی خبر آئی ہے اس کے مطابق اٹلی روما کی عالی عدالت کی طرف سے اطالوی حکومت کے اس منصوبے کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اطالوی حکومت کا یہ منصوبہ بلکل بھی قابل عمل نہیں ہے جبکہ یہ قانون ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے اٹلی روما عالی عدالت کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی اٹلی میں ایلیگل ایمیگرینٹس موجود ہیں یا پھر آتے ہیں اٹلی میں سیاسی پناہ کے لیے تو ان کے کیسز کو اٹلی میں ہی چلایا جائے نہ کہ اٹلی سے باہر کسی اور ملک میں روما عدالت کے اس فیصلے کے بعد اٹالین حکومت کے درمیان ایک بار پھر سے میٹنگ شروع ہو گئی ہیں اور اس منصوبے یعنی کہ البانیا ڈپورٹ کرنے کے متبادل کوئی نیا قانون لانے پر حکومت کی طرف سے غور شروع کر دیا گیا ہے اٹلی میں پہلے سے موجود اور جن لوگوں نے ابھی اٹلی میں سیاسی پناہ کرنی ہے ان سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اٹالین گورنمنٹ کے البانیا منتقل قانون کو روک دیا گیا ہے باقی دوستو یہاں ہی ایک اور اچھی خبر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جس سے پاکستانی امیگرینٹس میں دیگر اور ممالکے جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو البانیا ملک ہے جو کہ ہے تو یورپ میں لیکن اس البانیا ملک کو بھی بہت جل شنجن زون میں شامل کر لیا جائے گا کیونکہ البانیا کی طرف سے ریسنٹلی شنجن ایریا کو جوائن کرنے کے لیے اپلائے کر دیا گیا ہے جبکہ دوستو دوسری جانب جو اس وقت اٹلی کی مجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے بھی البانیا کو شنجن ایریا میں شامل کرنے کے لیے کافی زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اور جو بتایا گیا ہے کہ اگر یورپی پارلیمنٹ سے اس ملک البانیا کو شنجن ایریا میں شامل ہونے کے لیے منظوری مل جاتی ہے تو اس سے بہت سے جو غیر ملکی افراد ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا جبکہ البانیا میں بھی وہی تمام کے تمام رولز کو فالو کیا جائے گا جو کہ باقی کے اور شنجن ایریا کے ممالک فالو کرتے ہیں خیال رہے کہ بہت زیادہ چانسز ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگلے سال دوہزار پچیس سے البانیا بھی شنجن ایریا میں شامل ہو جائے گا باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی کی امیگریشن اور اٹالین امبیسی کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی اٹلی کی امیگریشن کو لے کر اپ ڈیٹ کو شیئر کیا تھا کہ جن لوگوں کے نولا استہ گیارہ اکتوبر دوہزار چوبیس سے پہلے نکلے ہیں ان کو اٹلی کے پریفتورہ سے دوبارہ ری چیک کروایا جائے گا اور جو اٹالین امبیسی پاکستان ہے اس کی طرف سے بھی ان کی ویب سائٹ پر ایک پبلک نوٹس جاری کیا گیا تھا تو اس حوالے سے بہت سے دوستوں کی طرف سے بھی سوال آئے تھے گزشتہ ویڈیو میں کہ اب ہمارا کیا ہوگا ہمیں تو نولا استہ مل گیا ہوا ہے تو دوستو کیوں کہ نئے قانون کے مطابق جب تک اٹلی کی حکومت تمام نولا استہ کو دوبارہ اٹلی سے ریف کنفرم نہیں کرتی اتنی دیر تک آپ کو ویزا نہیں دیا جائے گا لیکن جن دوستوں کے ویزا نکل چکے ہیں وہ کینسل نہیں ہوں گے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر رانگ انفرمیشن شیئر کی جا رہی ہے جبکہ اس کے علاوہ جن لوگوں کے نولا استہ نکل چکے ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ کام روک دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام نولا استہ جو جاری ہوئے ہیں ان کو کینسل کیا جائے گا بلکہ اٹالین امبیسی نے اپنے نوٹس میں یہ کہا ہے کہ ایسے تمام لوگ انتظار کریں جب تک آپ کے نولا استہ حکومت کی طرف سے دوبارہ کنفرم نہیں ہوتے کہ آیا آپ کے نولا استہ جنون ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی کا ورک ویزا یعنی کہ نولا استہ قانون کے تمام تقاضوں پر پورا اترتا ہوا اور اٹلی کی جانب سے اس کی کنفرمیشن ہو گئی تو اسے ویزا بھی ضرور ملے گا اٹالین امبیسی کی طرف سے لیکن دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا جبکہ یہاں ہی اٹالین امبیسی کی جانب سے ایک اور اچھی خبر کو بھی شیئر کیا گیا ہے اٹالین امبیسی کی طرف سے اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسے تمام ویزا یعنی کہ نولا استہ جو اٹلی سے پہلے لوگوں کو جاری ہو چکے ہیں ان کی مدت بھی ایکسپائر نہیں ہوگی جبکہ اٹالین امبیسی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیملی ویزا ہو یا پھر سٹوڈنٹ ویزا ہو بزنس ویزا یا پھر جو ٹورسٹ ویزا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی تو اس لیے جن بھی بھائیوں کے فیملی ویزا سے متعلق یا پھر جو اور کیٹگری کے ویزا ہیں وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کو لے سکتے ہیں صرف ورک ویزا والوں کی اپوائنٹمنٹ آرزی طور پر بند کی گئی ہے جبکہ جن لوگوں کو ورک ویزا کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ ملی تھی وہ بھی روک دی گئی ہے اور جو ابھی تک بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ کو خود سے امبیسی کی طرف سے ای میل کی جائے گی اگر آپ کا نولہ استہ دوبارہ ریکنفرم ہوتا ہے اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باقی دوستو اس کے بعد اب اپنی اگلی خبر کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی میں ملنے والی کارتا دی سجورنو سے متعلق اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کیونکہ اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے کارتا دی سجورنو کے قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور اب کارتا دی سجورنو اٹلی میں ہر کسی کو نہیں ملے گی ابھی تک کی جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق جیسا کہ پہلے کارتا دی سجورنو دو سال کے یا پھر ایک سال کے کام کے کنٹریکٹ پر بھی مل جاتی تھی لیکن نیک قانون کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کارتا دی سجورنو کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے لازمی ہوگا کہ آپ کے پاس لائف ٹائم ورک کنٹریکٹ ہو ورنہ آپ کارتا دی سجورنو کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے مطلب کہ آپ کو کارتا دی سجورنو نہیں ملے گی خیال رہے کہ اس پر حکومت کی طرف سے ابھی قانون سازی کی جا رہی ہے ابھی افیشل طور پر کارتا دی سجورنو لینے کے قانون کو لاغو نہیں کیا گیا لیکن جلد اس قانون کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی خبر آ رہی ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی میں کل 23 اکتوبر سے حکومت کی طرف سے بڑی سہولت فراہم کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں خبر کو شیئر کیا تھا کہ اٹلی میں جو پتنتے ہیں یا پھر جو ڈاکٹری کارڈ یعنی کہ تیسرا سنتاریہ ہے اس کو ایو ایپ سے منسلک کیا جائے گا تو دوستو کل سے حکومت کی طرف سے اٹلی میں پہلے مرحلے میں پچاس ہزار لوگوں کو یہ سہولت مل جائے گی وہ اپنا ڈرائونگ لیسنس اور ڈاکٹری کارڈ ایو ایپ کے ذریعے استعمال کر سکیں گے جبکہ اس سے متعلق اطالوی حکومت کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس سال کے آخر تک پورے اٹلی میں اس قانون کو لاغو کر دیا جائے گا باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ بونس ایک ہزار یورو سے متعلق ہے کیونکہ اس بونس ایک ہزار کو اٹالین حکومت کی طرف سے ایک بار پھر سے اپروف کر دیا گیا ہے اور اس بونس کا نام نیو ناتی ہے جس میں پورے ایک ہزار یورو ملیں گے یعنی کہ جن کپلز کے ہاں نے بچے کی پیدائش ہوگی تو اس بچے کے پیرنٹس کو یہ ایک ہزار یورو کا بونس دیا جائے گا خیال رہے کہ ایزوں کا جو بتایا گیا ہے اگر آپ کے ایزے چالیس ہزار یورو تک ہیں تو بھی آپ کو یہ بونس ملے گا اور یہ ایک ہزار یورو آپ کو ایک کارڈ کی صورت میں ملے گا جس سے آپ اپنی بنیادی چیزیں بیانی کہ بچے کی جو بنیادی اشیاء کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خدید سکیں گے تو دوستو یہ تھی ابھی تک کہ کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بانڈیچے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین اٹلی یورپ کی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ